ہندی سینیما کو آکار دینے میں جن فلم کاروں کا سب سے بڑا یوگدان رہا ہے ان میں راج کپور کا نام بہت اہم ہے انہوں نے اپنی فلم کے ذریعے ہندی سینیما کو ایک نئی دسا دی راج کپور کی فلمیں اپنے بہترین سنگیت اور ساماجک سندیس کے لیے جانی جاتی رہی ابھی نے راج کپور کے خون میں بسا تھا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اناڑی آوارہ اور چھلیا سے سو مین بننے تک کا سفر آسان نہیں تھا پتھا پرتوی راج کپور چاہتے تو راج کپور کو کہیں بھی آسانی سے بریک مل سکتا تھا پر انہوں نے راج کپور کو اپنے دم پر کچھ کرنے کی نصیحت دی بعد میں راج کپور نے انڈسٹری میں اپنے کریئر کی سروات ایک کلیپر بوئی کے طور پر کی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کون تھا وہ سخص جس نے اتنی بڑی سخصیت کو بھرے سیٹ پر مار دیا تھا تماشا اور بھی بہت کچھ بتائیں گے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ نمشکار میرا نام ہے دیپک بچھل اور آپ دیکھ رہے ہیں بومبے کی بات راج کپور کے نزی جیون اور فلمی سفر کے ناجانے ایسے کتنے قصے ہیں جن کے بارے میں ساید آپ کم ہی جانتے ہوگے ان میں سے ایک ایسا ہی قصہ ہے جب سال 1969 میں آئی فلم اناڑی کا ایک گیت راج کپور کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے رات کو دو بجے اس گیت کو لکھنے والے سیلندر کے گھر جا پہنچے اور اس سے پہلے کی سیلندر کچھ سمجھ پاتے انہوں نے بینا کچھ بولے سیلندر کو گلے لگا لیا سولہ جنوری 1969 اس تاریخ کو بھارتی سینیما کی ایک بہت ہی ساندار فلم ریلیج ہوئی تھی فلم کے مکھے ہوئیروں تھے راج کپور اور فلم کا نام تھا اناڑی جی ہاں وہی اناڑی جس کے گیتوں کی دھن پر لوگ آج بھی خوزی سے جوم اٹھتے ہیں سنکر جے کسن کے سنگیت اور سیلندر کے سبدوں کو مکیش جی نے اور لطا جی نے اپنی آواج میں عمر بنا دیا ویسے تو بات گور کرنے والی یہ بھی ہے کہ اناڑی فلم کے ساتھ گانے والے میوزک ایل بم میں جہاں پانچ گیت سیلندر نے لکھے تھے تو وہیں دو گیت حسرت جیپوری نے بھی لکھے تھے اس دن اناڑی فلم کے گیت سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہو سیاری کی ریکورڈنگ ہو رہی تھی خود ہی مر مٹنے کی یہ زد ہے ہماری خودنگ روم میں سبھی لوگ موجود تھے مکیش جی اپنے خوبصورت انداج میں گیت کا رہے تھے سنکر جے کسن نے اپنے ہنر کو ایک بڑی ہی پیاری دھن میں اس گیت کے لیے تیار کیا تھا خود راج کپور اس گیت کی ریکورڈنگ کے وقت اسٹوڈیو میں آئے تھے لیکن گیت لکھنے والے سیلندر وہاں موجود نہیں تھے جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سیلندر اپنے کسی گیت کی ریکورڈنگ کے وقت اسٹوڈیو میں موجود نہ رہے ہوں پر نہ جانے کس وجہ سے سیلندر اس دن اسٹوڈیو نہیں آسکے تھے گیت کی ریکورڈنگ جب کمپلیٹ ہو گئی تو راج کپور نے جے کسن سے کہا مجھے اس گیت کی ایک کوپی چاہیے مجھے ایک کوپی بنا کر دے دو میں گھر جا کر اسے سنوں گا راج کپور کے کہنے پر جے کسن نے انہیں گانے کی ایک کوپی بنا کر دے دی گھر پہنچنے کے بعد راج کپور نے رات میں فرصت کے وقت یہ گیت سننا سرو کیا انہوں نے یہ گیت ایک دفعہ سنا دو دفعہ سنا اور بار بار نہ جانے کتنی دفعہ سنا رات کے ایک بجے تک راج کپور یہ گانا سنتے رہے اس گیت کی پویٹری راج کپور کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ وہ اس گانے کی فلوسفی سے اتنا ایکسائٹڈ ہوئے کہ انہیں وقت کا کوئی حوس نہیں رہا رات کے دو بجے انہوں نے اپنی گاڑی نکالی اور وہ ویلے پارلے میں موجود سیلندر کے گھر کی طرف چل دیے جس وقت راج کپور سیلندر جی کے گھر کے سامنے پہنچے تھے اس وقت گھر کی ساری لائٹیں بند تھی ظاہر ہے اتنی رات کے وقت گھر میں موجود ہر انسان سو رہا ہوگا پر راج کپور تو سیلندر سے ملنے کے لیے اتاولے ہو رہے تھے سو انہوں نے نہ تو سمیہ کی پرواہ کی اور نہ ہی کسی کی نیند کی وہ سیلندر کے گھر کی بیل بجانے لگے کچھ دیر بعد نوکر نے درواجہ کھولا اور اتنی رات کو راج کپور کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اسے لگا کہ سائد کوئی انہونی ہو گئی ہے نوکر بھاگ کر سیلندر کو جگانے چلا گیا سیلندر جی کو جب پتا چلا کہ راج کپور اس وقت آئے ہیں تو انہیں بھی یہی لگا کہ سائد کوئی بڑی بات ہے سیلندر راج کپور کے پاس آئے اور بولے سب کھیریت تو ہے نا اتنی رات کو کیسے آنا ہوا راج کپور نے سیلندر کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا وہ سیلندر کے نزدیک آئے اور انہیں کس کر گلے لگا لیا سیلندر کو اب بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے تھوڑی دیر بعد جب راج کپور کا کھمار کچھ کم ہوا تو سیلندر نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھرائی ہیں سیلندر نے ان سے کہا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے راج کپور کے موں سے بس اتنا ہی نکل پایا سیلندر میرے بھائی کیا گانا لکھا ہے تم نے جب سے سٹوڈیو سے گھر پہنچا ہوں اسی گانے کو سن رہا ہوں میں خود پر کابو نہیں کر پایا اس لئے اسی وقت تمہیں گلے لگانے کے لیے چلا آیا تو یہ تو ہوئی راج کپور کے ایک قصے کی بات اب آتے ہیں ان کے دوسرے قصے پر جب انہیں بھرے سیٹ پر مار دیا گیا تھا ایک تھپڑ دراصل پرتوی راج کپور اپنے سدھانتوں کے پکے وقتوں میں سے ایک تھے انہوں نے ایک بار ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ نیچے سے سروات کرو گے تو بہت اوپر تک جاؤ گے بس پھر کیا تھا راج کپور کو پتا کی یہ سی کام آئی راج کپور نے اپنے پتا پرتوی راج کپور کے کہنے پر انڈسٹری میں اپنے کیریئر کی سروات کی اور وہ کلیپر بوئی کے طور پر فلم لائن میں اترے ایسے ہی ایک فلم کی سوٹنگ کے دوران ان کے ساتھ یہ تھپڑ والا واقعہ ہوا دراصل یہ فلم کیدار سرما ڈائریکٹ کر رہے تھے کیدار سرما اس سمعے کے مسور نردیسک ہوا کرتے تھے ایک دن فلم کے سوٹ کے دوران راج کپور نے کلیپ کو اتنی جور سے ٹکرایا کہ فلم کا سین نبھا رہے ابینیتہ کی نکلی ڈاڑی کلیپ میں فس کر باہر آ گئی جس بات سے ناراج ہو کر کیدار سرما نے گسے میں آ کر سب کے سامنے راج کپور کو جوردار تھپڑ مار دیا تو اس کو پتہ نہیں تھا میں کیا کروں گا یہ میرے پاس آیا میں نے اتنے زور سے ایک چانٹہ مارا اس کو اب میرا خیال تھا کہ ہیل شاؤٹ کہ آپ مجھے ترہا دیتے ہو ہاں اور میں اتنے مرے سٹار کا بیٹھا ہوں پبلی کے لیے آپ نے مجھے مارا اس بچے نے کچھ نہیں کہا وہ بات الگ ہے جب راج کپور ابینے میں پارنگت ہو گئے تو سال انیس سو سیتالیس میں انہی کیدار سرما نے اپنے فلم نیل کمل میں مدبالہ کے ساتھ راج کپور کو لیڈ ایکٹر کے طور پر دنیا کے سامنے پیس کیا راج کپور نے انیس سوڑنچاس میں برسات سری چار سو بیس جاگتے رہو کے ساتھ ساتھ انیس سو ستر میں میرا نام جو کر فلم دے کر سب کے دلوں پر راج کیا راج کپور کا ہر انداج لوگوں کو کافی پسند آیا بھارت سرکار نے راج کپور کو سینیما میں ان کے یوگدان کے لیے انیس سو اکتر میں پدم بھوچن سے سمانت کیا جبکہ سال انیس سو ستر میں انہیں سینیما کا سروچے سمان دادا صاحب فال کے پرسکار بھی دیا گیا اس سے پہلے وہ انیس سو ساٹھ میں فلم اناڑی اور انیس سو باسٹ کی فلم جس دیس میں گنگا بہتی ہے کے لیے بیسٹ اکٹر کا فلم فیر پرسکار بھی جیت چکے تھے دو مئی انیس سو اٹھاسی کو دادا صاحب فال کے پرسکار کے دوران راج کپور کو اچانک دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ وہیں بے ہو سو کر گر پڑے ایک مہینے تک زندگی اور موت کی لائے لڑتے ہوئے دو جون انیس سو اٹھاسی کو وہ زندگی کی جنگ ہار گئے اور انہوں نے فلم جگت کو الودا کہہ دیا